بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت دخم باب نمبر آٹھ کے مختصی سوالات کے جوابات لکھیں گے تو آئیے مختصی سوالات اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں عزیز طلبہ سمارٹس لبس میں چپٹر نمبر آٹھ کے مشکی سوالات میں سے سوال نمبر ایک تین چار اور نو ہیں تو آج ہم ان چار سوالات کے جوابات کریں گے سوال نمبر ایک ہے پروفیسر آٹھ لیویس کی معاشی ترقی کی تعریف تریف کریں تو اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر تری سٹھ پر دیکھتے ہیں تو آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں جواب ہے معاشی ترقی کی طریق پروفیسر آٹھ لیویس کے مطابق اشیاء و حدمات کی پیداوار میں اضافہ کہنا معاشی ترقی ہے معاشی ترقی کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارنے کے لئے میشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں مختصرا کسی پس پاندہ میشت کا ترقی آفتہ میشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے نمبر تین ہے چھوٹی سنت سے کیا مراد ہے اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر نوے پر دیکھتے ہیں چھوٹی سنت پاکستان کے سنتی شعبے میں لوگوں کی ایک قصیب تعداد چھوٹے پیمانے کی سنت سے منجلک ہیں چھوٹی سنت سے مراد وہ سنت ہوتی ہے جس سے مقامی طور پر مطوروں کو ملازم رکھ کر مختلف خشیہ بنائی جاتی ہیں ہماری چھوٹی سنت میں چند اہم سنتیں دزیل ہیں نمبر وان ہے لیری فارم کی سنت مرگی خانہ شہد بنانے کی سنت کلین سازی برتر بنانے کی سنت کھیلوں کا سمان بنانے کی سنت وغیرہ سوال ہے پاکستان میں ذرائی مسائل کو حل کرنے کے لیے تین تجاویز پیش کریں تو اس سوال کا جواب ہے کتاب کے صفحہ نمبر اٹھاسی ایڈی ایٹ پر دیکھتے ہیں ذرائی مسائل کا حل نمبر وان کسانوں کو ذرائی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بلا سوت کرزی دیے جائیں اور ذرائی ترقی کے لیے ان کرزوں کے استعمال کی نگرانی کی جائے تاکہ کرزوں کی رکوم فضول ہرچی میں ضائع نہ کی جائے نمبر دو ہے فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارچوں کا پانی ڈیم بنا کر زہریہ کیا جائے جس سے سلاف پر کب پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے نمبر تین جہاں نہری پانی میں یسر نہ ہو وہاں ٹیوگول وغیرہ اورکوں میں گودنے کی حفظہ فضائی کی جائے تا ٹیوگولوں کے لیے مفت یہاں بہت کام نرحوں پر بجلی مہیا کی جائے سوال نمبر نو ہے یعنی سمارٹس لیبس کا سوال نمبر چار پاکستان کے ذریع شعبہ کو در پیش چار اہم مسائل بیان کریں اس سوال کا جواب کتاب کے صفحہ نمبر چیسی پر دیکھتے ہیں ہماری ذرات کو در پیش اہم مسائل ذریع نمبر وان ہے ذریع بداحلات کی کامی نمبر ڈو لکھیں گے قابل کاش رکبہ کا گیر میاری استعمال نمبر تین قدرتیفات اور نمبر چار نکافی ذرائع آپ پاس چیئے حضرت طلبہ ان سوالات کو اپنی نیٹ کابی پر لکھیں اور یاد کیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ